اگر آپ بدل ویڑھ رہے جو تھے کنیڈا دینے ہیں ادھروں آئے انہیں بطلہ دا کی پتہ ادھروں آسکتے ہیں میں پینڈ نہیں ہے ویسے اور نہیں پینڈ نہیں ہے اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد اسلام آباد کنیڈا تو کٹے کوئی یہ بھی پاکستان دک کنیڈا ہے یہ بیٹھے کہنا تو چلو با اس کیا باتیں لے کے بیٹھ گئے میں اصل بات جو کرنی کیسی میں نے باندر کی یہاں پہ اصل باندر بڑے ہوتے ہیں اسلام آباد میں نا مطلب باندر نہیں مطلب اصلی بندر تو اسلام آباد میں صبح صبح نا یہ آ جاتے ہیں یہاں پہ بندر سامنے تو ابھی میں نے دیکھا ایک جوگر والا بندر جوگر والا بندر اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے ٹھیک ہے یہ اس کا نام ہے ظاہر اس کو لوگ کچھ درندہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ کچھ کہتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی کچھ بھی کہیں ٹھیک ہے اور یہ میرا مسئلہ بھائل کا سوری آج سٹینڈ سٹینڈ نہیں رکھا تو ایسی آگئے ہوں پر اصل میں اوپر دھوپسیکنے آئے توپسیکنے سمجھ نہیں آئے توپسیکنے کیونکہ طبیعت آئی تھوڑی سی خراب تھی تو میں نے کہا توپسیک آئیں تو توپسیکنے کے ساتھ ساتھ میں نے سوچا کہ وہ دھرندے میں بات کر لی جائے کیونکہ اس کی کریکٹر سیسینیشن کرنے سے مجھے سکون ملتا ہے تو جس چیز میں سکون ملے وہ کر لینا چاہیے کیونکہ لوگ شاید جانتے ہیں نہیں جانتے کہ جب شروع میں نور مقدم پہ نا ان لوگوں کی طرف سے ان دھرندوں کی طرف سے جان بوجھ کے بہت سی کریکٹر سیسینیشن کی گئی سوچ سمجھ کے تو میں نے کہا کہ کوڑی تھی ہمیشہ کریکٹر سیسینیشن ہوں دی یہ منڈے دی کیوں نہیں ہوں دی اے درندے دی کری ہے بہن در دی اے جوگر آلا سبس جوگر پا کے آئے اندر نائکی دے ہیں نائکی آلیں بدنام کیتا ہے نا تو پچھلی ایپیسوڈ جو تھی نا اس کی جو ان کی پیشی اس میں پچھلی کس میں یہ کرسی پہ نا لے کے جایا جا رہا تھا عدالت سے باہر تو اس دفعہ یہ سٹریچر پہ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ویل چیئر پہ لے جائیں یا الیکٹرک الیکٹرک چیئر پہ لے جائیں پر مجھے آئیڈیا نہیں تھا یہ اتنے مہان لوگ ہیں کمال کے کے واقعی کہ وہ سٹریچر پہ جا رہا جی یہ جو گر آلا دنے تھا اور آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ وہ سٹریچر پہ کیوں جا رہا ہے اس لیے کہ میں مریض ہوں میں مریض ہوں وہ ایک ان کا تھا نا تینبل کے غریب وہ مالی اور چوکی دار وہ عدالت آ کے کہتے تھے ساڑکی کسو بھرے اسی غریب وہ جس طرح مجھے بھی وہ پچھلے دنوں سی ڈی اے کے عملے نے مارا تو بڑی پتماشی دکھائی تو جب پولس ٹیشن لے کے گئے نا تو وہاں پہ جو بندہ جس نے مجھ مارا تھا نا وہ پتہ کہتا ہے میں گریب ہوں میں جتا مہتلا ہے اسی صرف میں گریب ہوں تو جب یہ فس جاتے ہیں نا تو یا میں گریب ہوتا ہے یا میں مریض ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ مجھے بھی برین ٹیومر دعا کیجئے کہ مجھے یاد آگئے ہیں مریض سے ٹھیک ہے تو جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دعا کیجئے میرے لئے کہ اللہ تعالیٰ شفاہ دے تاکہ اس طرح کے درندوں کے بارے میں بات بھی کرتے رہے ہیں بے نکاب بھی کریں اور مسلوم کا ساتھ دیں اور جہاں تک میری بات دو دو باری دیکھ کے شیئر بھی کریا کروں تاکہ کیونکہ میں دیکھ رہا تھا ذلکر نین اس کے اندر اور کیا نام کمل آفتاب ٹک ٹاکر ان کی شادی ہوئی ہے تو اس کی ویڈیو ملین ملین پہ جا رہی ہے یوٹیوب پہ کہ ذلکر نین نے کمل کو انگلی لگائی کمل نے واپسی پہ ایسے دیکھا صحیح تا رہا ہوں ان کا آپس میں رومانچک رومانچک لکھا ہوا تھا کسی نے وہ انڈین نہیں لفظ رومانچک رومانچک انداز تو اس طرح کی ویڈیوز ملین ملینز میں تو اب یہ نور مقدم کی دیکھ لیں کسی کی بھی دیکھ لیں بے شکم بشاہ لکمان صاحب کی دیکھ لیں لاکھ پہ بھی نہیں جائے گی تو لوگوں کی پرویورٹیز ہوتی ہیں زہری بات لیکن آپ لوگ جو اچھے لوگ ہیں وہ چاہیں تو اس چیز کو چینج کر سکتے ہیں وہ اس طریقے سے ان تک پہنچا ہے جو یہاں پہ صرف تھرک دیکھنے آتے ہیں وہ اس طریقے سے یہ ویڈیو زیادہ زیادہ دیکھیں شیئر کریں ان تک پہنچے گی تو ان کا تھرک تو میری شکل دیکھ کے ختم نہیں ہوگا لیکن چلیں ایک دفعہ ویڈیو چلنی شروع ہو جائے گی تو ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے اچھے طریقے سے جس طرح انفلونسر ہم بھی بانجیں گے انفلونسر بننے کا مجھے بڑا شوک ہے بچپن سے میں انفلونسر بنو بچپن سے میں بڑھا ہو کہ انفلونسر بنو گا لاؤں یو ٹیو بھائی بھی نہیں سے اس کی وجہ یہ یہ باتیں کسی لیے کاروں ضروری ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ درندے شرند ہیں ان کو میرے جیسے بندہ پکڑ سکتا تو آپ جانتے ہیں اور نہ مجھے کسی کا خوف ہوتا ہے نہ ڈار ہوتا ہے دنیا میں آپ کو پتا سوائے خدا دنیا کے لوگوں کے اور میں بولتا ہوں کھل کے تو لیکن میری ریچ مینیمم ہے مطلب ایک لیمٹیڈ ہے تو خیار میری ریچ ہوتی مہرہ خان جیسی تو میں پھر بتاتا ہے ان کو ذرا کہ اب دیکھیں جو ڈرامے چال رہے ہیں ٹھیک ہے عدالت میں کہ وہ پہلے چیئر پہ آئے اب سٹریچر پہ آئے اگلی دفعہ اس نے کس پہ آنا گیس کریں گیس کریں میں بتاؤں اب جس صاحب سے یہ جا رہا ہے جس سپیڈ سے اگلی دفعہ اصولی طور پہ اس کو تبوت میں آنا چاہیے کیونکہ پچھلی دفعہ یہ چیئر پہ آیا تھا اس دفعہ کس پہ آیا ویل شیئر کو چھوڑ دیا اس نے الیکٹرک چیئر کو بھی چھوڑ دیا اس دفعہ سٹریچر پہ واہ آپ عدالت میں اندازہ کر سکتے ہیں کہ مجرم کو سٹریچر پہ لائے جا رہا ہے اور اگلی دفعہ یہ آئے گا تبوت میں وہ ایک ویڈیو بھی آتی کالوں نے تبوت اٹھایا ہوتا ہے نا شاید اس طرح کے تو تبوت میں آج ہے تو زیادہ بہتر ہے بے شرم آدمی اور بے شرم آدمی ڈرامے کر رہے ہو اور اس کے ماں باپ کو بھی ساتھ سزا ملنی چاہیے اس بات کی کہ بے شرمی دکھا رہا ہے اور وہ ساتھ ملے میں کہ سارے وہ کہتے ہیں رہ لے میں رہ لے میں اور وکیل جنہوں نے پیسے لے کے ان کا کیس لڑے ہیں وہ بھی سب بے شرم بے ضمیر لوگ ہیں کوئی شرم کوئی ہیا ہوتی ہے ہاں وہ بلکل پاس سے نہیں گزری بھی تو لوگوں کو چاہیے کہ اب وقت آیا ہے کہ شوکت مقدم صاحب کا ساتھ دیں پہلے جنہوں نے بڑا ساتھ دیا ہے اصل وقت اب ہے کیونکہ اب کیس کا فیصلہ آنا ہے یہ ٹرائل کوڑ سے اب ہائی کوڑ میں انہوں نے پیل کرنی ہے اور اب چیزیں چیز تبدیل ہونی ہیں اب لوگوں کو چاہیے کہ جو شروع سے ساتھ دے رہے تھے وہ ساتھ دیں جس طریقے سے بھی دے سکتے ہیں اس لئے میں نے کہا یہ ویڈیو بھی شیئر کریں یہ بھی ساتھ میں ہوتا ہے سپورٹ میں ہوتا ہے تاکہ لوگوں تک پہنچے بے یہ درندے کی بے شرمی کے اگلی دفعہ تبوت سے مو باہر نکالا ہوگا اس میں اوپر شیشہ لگایا ہوگا بے شرم آدمی ڈرامے کا ڈرامے چیک کریں جلیں بہرحال تو یہ تھی باندر کی بات باقی اپنی میں بتاؤں تو میری آج طبیعہ تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے پھر بھی میں ویڈیو بنا رہا رہا ہوں بغار سا ہے لیکن توپ سے ایک نے ایسا درمہ نکالا توپ شیف ہوتی ہے یہاں بے باندر دیکھ کے مجھے یہ باندر بھی یاد آگئے تو دعا لازمی کیجئے گا میرے لئے ٹھیک ہے دعا جو ہے وہ بڑی ضروری ہے صحت کے لئے شفاہ کے لئے ہر لحاظ سے فضل کے لئے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں فضلیں ہیں فضل اور برکت سب کچھ دعا کیجئے گا میرے لئے اور پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ صحیح پروپر ٹھیک ہو گئے آتے ہیں تو ویڈیو کو شیئر کیجئے گا شیئر کا بٹن نیچے ہے اس پر لکھا ہوگا ہے اس ایچ اے آر ای ہاں تو نیکس ویڈیو تر جا دیجئے گا ٹھینکی سو مچ اللہ حافظ اچھا یاد آیا کہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کے جو کومنٹس ہوتے ہیں وہ میں پڑھتا ہوں اور بہت آپ لوگوں کا شکریہ جزا کرتا ہوں جزاک اللہ کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لئے بھی آپ جانتے ہیں لیکن اب میں ریپلائیس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ میری اتنی صحت اجاز نہیں دیتی ہاں پڑھتا ہمیں لازمی ہوں تو جو اور جو آپ لوگ کومنٹ کرتے ہیں کسی کا بھی کومنٹ مس نہیں ہوتا ہے ٹھینکی سو مچ تو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں اور ویڈیو کو شیئر لازمی کیجئے کہ یہ میں بار بار کہتا ہوں کیونکہ یہ ضروری ہے ٹھینکی سو مچ موسیقی